پنجاب اسمبلی کا ازلاس کچھ دیر میں ازلاس کی صدارت سپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبتین خان کریں گے مسلم لیگ نون کی نامزد وزیراعلا مریم نواز اور نو منتخب ارکان حکومتی سیٹوں پر موجود ہیں کامیاب ارکان حلف اٹھائیں گے مریم اورنگزیب پنجاب اسمبلی کی رکن کے طور پر حلف اٹھائیں گی مریم اورنگزیب نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی معاملت کریں گی مریم نواز کی زیر صدارت نون لیگ کی پہلیوانی پارٹی کا ازلاس پنجاب اسمبلی کے اطراب سیکیورٹی کے سخت انتظامہ مسلم لیگ نون کی پنجاب اسمبلی میں ڈبل سینچری مکمل اکتالیس مقصود اور اخلیتی نشستوں کو ملا کر مسلم لیگ نون دو سو ایک ارکان کے ساتھ سب سے آگے پنجاب اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے ایک سو اچھاسی ارکان کی اسمبلی کی حمایت درکار پیپلز پارٹی کے چودہ مسلم لیگ کاف کے دست اور اس تحقام پاکستان پارٹی کے چھے ارکان کی حمایت بھی مسلم لیگ نون کو حاصل ہوگی مسلم لیگ نون کو مجموعی طور پر دو سو تیس ارکان کی اکثریت مل گئی مسلم لیگ نون نے مریم نواز کے علاوہ سینئر قیادت کو سبائی نشست نے چھوڑنی کی ہدایت کر دی شہباسی قصور لاہور کی سبائی نشست نے چھوڑ دیں گے حمزہ شہباس لاہور سردار غلام عباس اکوال کی سبائی نشست چھوڑیں گے رانہ تنویش شہبورہ کی سبائی نشست سے دست بردار ہوں گے حیثن اقبال ناروال سردار عویس لگاری دیرہ غازی خان کی سبائی نشست چھوڑیں گے جام کمال بھی لسبیلہ کی سبائی نشست سے دست بردار ہوں گے سند اسمبلی کا اجلاس بھی کل طلب نومنتخہ برکان حلف اٹھائیں گے قومی اسمبلی کا اجلاس آئندہ ہفتے بلائے جائے گا وزارت پارلیمانی امور نے سمری مرتب کر لی وزیراعلا سند کون ہوگا گلاول پھٹو کی زیر صدارت آج پیپلز پاٹی اجلاس میں فیصلہ ہوگا نئی حکومت کے ساتھ معاشی استحکام اور پوشحالی کو یقینی بنانے کی پولیسیز پر کام کرنے کی منتصر ہے آئیم ایف کی ڈائریکٹر کمیونکیشن کی پریس بریپنگ کہا کہ نگران حکومت کے دور میں معاشی استحکام برکر آ رہا جولی کو زیکہ بانی پیٹیہ کے خط کے بارے میں سوال کا جواب دینے سے گریز کہا پاکستانی سیاسی صورتحال پر گفتگو نہیں کروں گی پاکستان عالمی عدالت انصاف میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم پر آباس اٹھائے گا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے نگران وزیر قانون احمد ارفان اسٹم عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے ادھر فلسطین میں اسرائیلی طرز عمل سے پیدا صورتحال پر عالمی عدالت انصاف کی مشاورتی کاروائی جاری ہے یہ کاروائی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی طرف سے عالمی عدالت سے مشاورتی رائے کیلی کی گئی درخواست پر کی جا رہی ہے گزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید سو سے زائر فلسطینی شہید ہو گئے سیونی فوج نے جبالیہ میں پناہ گزینوں کی امانت اور رفع سمیت ایک مسجد پر بمباری کی دیر البلا میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے سے الگ سا اسپتال کا ڈاکٹر شہید ہو گیا انسانی اور صحت کے صورتحال پر عالمی ادارہ صحت نے گزہ کو ڈیتھ زون کا راہ دے دیا اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 29500 تک جا پہنچی وزیراعالہ پنجاب نے صوبائی کابینہ کا الویدائی 42 اجلاس آہ چار بجے طلب کر لیا اجلاس میں تمام صوبائی بزراء مشیران چیف سیکیٹری انسپیکٹر جنرل پولیس چیئرمن پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ بورڈ سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو اور تمام سیکیٹریز شرکت کریں گے وزیراعالہ پنجاب سے گورنر سن کامدان ٹیسوری کی ملاقات چیئرمن پی سی بی منتقب ہونے پر محسن اکوی کو مبارک بات گورنر سن نے عوام کی فلاہو بہبود کے منصوبوں کو ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے پر وزیراعالہ کی کارکردگی کو سراہا وزیراعالہ نے کہا پنجاب میں پوری ٹیم میں دنڈاک کام کیا تیرہ ماہ میں عوام کی خدمت کرنے کی پوری کورسش کی امیر بلانچ ٹیپو قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت واردات میں نامزد گوگی بٹ کے بہنوئی ندیم کو گرفتار کر لیا گیا پولس تاحال واردات کے مرکزی ملزمان کو گرفتار کرنے میں نہ گا بھارت میں کسانوں کا دلی چلو مارچ حکومتی پیشکشت مسترد کر دی کسانوں کا مطالبات کی منظوری تک مارچ جاری رکھنے کا اعلان ہریانہ پولیس کے کسان مظاہرین پر تشدو سے کسان نوجوان ہلاک ہو گیا پنجاب سے باہر بھی کسان یونینز کی احتجاز کا دائرہ وسیع کرنے کی قول دے دی پنجاب اسمبلی کا ازلاس کچھ دیر میں ازلاس کی صدارت سپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبتین خان کریں گے مسلم لیگ نون کی نامزد وزیراعلا مریم نواز اور نو منتخب ارکان حکومتی سیٹوں پر موجود ہیں کامیاب ارکان حلف اٹھائیں گے مریم اورنگزیب پنجاب اسمبلی کی رکن کے طور پر حلف اٹھائیں گی مریم اورنگزیب نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی معاملت کریں گی مریم نواز کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمان فارٹی کے ازلاس پنجاب اسمبلی کے اعتراب سیکیورٹی کے سخت انتظامہ مسلم لیگ نون کی پنجاب اسمبلی میں ڈبل سینچری مکمل اکتالیس مقصوص اور اقلیتی نشستوں کو ملا کر مسلم لیگ نون دو سو ایک ارکان کے ساتھ سب سے آگے پنجاب اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے ایک سو چیاسی ارکان کی اسمبلی کی حمایت درکار پیپلز پارٹی کے چودہ مسلم لیگ کاف کے دست اور اس تحقامے پاکستان پارٹی کے چھے ارکان کی حمایت بھی مسلم لیگ نون کو حاصل ہوگی مسلم لیگ نون کو مجموعی طور پر دو سو تیس ارکان کی اکثریت مل گئی مسلم لیگ نون نے مریم نواز کے علاوہ سینئر قیادت کو سبائی نشست نے چھوڑنی کی ہدایت کر دی شہباز شریف قصور لاہور کی سبائی نشستیں چھوڑ دیں گے حمزہ شہباز لاہور سردار غلام عباس شکوال کی سبائی نشست چھوڑیں گے رانہ تنویش شہبورہ کی سبائی نشست سے دست بردار ہوں گے حیثن اکبال ناروال سردار عباس لگاری نیرہ غازی خان کی سبائی نشست چھوڑیں گے جام کمال بھی لسبیلہ کی سبائی نشست سے دست بردار ہوں گے سند اسمبلی کا اشلاس بھی کل طلب نومنتقہ برکان حلف اٹھائیں گے قومی اسمبلی کا اشلاس آئندہ ہفتے بلایا جائے گا وزارت پارلیمانی امور نے سمری مرتب کر لی وزیراعلا سند کون ہوگا بلاول پھٹو کی زیر صدارت آج پیپلز پارٹی اشلاس میں فیصلہ ہوگا دھول اڑاتے ٹراک پر ڈرائیورز کا تیز رفتاری اور مہارت کا امتحان چولستان جیپ ریلی آج پریپیرٹ کیاٹگری کے مقابلے ہوں گے فیصل شادی خیل اپنے اعزاز کا دفاع کر رہے ہیں ریسرز دو سو اکتس کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کریں گے افتتاہی تقریب میں رینجرز کی کیمل بینڈ کا شامدار ڈسپلی اونٹ پر بیٹھ کر بینڈ دستے نے خوب دھونے بکھیری اور ایشیا کی مدوبالہ کو مدہوں سے بچھرے پچپن برس پیت کے روک کی رانی مدوبالہ کا اصل نام منتاز جہاں تھا دلکش اور بہترین ادھاکاری سے فلمی شائقین کے دیروں پر راج کیا مدوبالہ نے 66 فلموں میں کام کیا لیکن مغلی آزم میں انہوں نے اپنی ادھاکاری کا لحظہ بنوائے مدوبالہ